چیمپنز ٹروفی دوزار پچیس پاکستان میں ہونی ہے پاکستان کی ٹیم دوزار تیس میں انڈیا ورلڈ کپ کے لیے اب انڈین ٹیم کی باری ہے پاکستان کی کیا دیکھ رہے ہیں اس چیمپنز ٹروفی کے بارے میں میرے خیال میں بلکم کرتا ہوں انڈیا ٹیم کو ہونا چاہیے یہ جو کرکٹ ٹورز وغیرہ ہیں ان کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اپنے سیاست بات کی چیز ہے اس سے اچھی سیاست اور کوئی نہیں کہ ملک میں آپس میں کرکٹ کھیل رہے ہیں انڈینز پاکستان آرہے ہیں پاکستانے انڈینز جا رہے ہیں اس سے اور کوئی خوبصورت ریلیشنشپ اور کیا ہو سکتی ہے کوئی ہوا جس کا ڈر تھا بہت دنوں سے یہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے بھارت نے پھر سے بہانے بازی شروع کر دی ہے چیمپنز ٹروفی کا وینیو تبدیل کرنے کے لیے آئی سی سی کو درخواست بھیج دی ہے تو یہ تو آئی سی سی کا کام ہے نا آئی سی سی کرا رہا ہے پاکستان یا انڈیا نہیں کرا رہا آئی سی سی آئی سی سی ہے پیٹرل اس کا یار بی سی سی آئی آئی سی کو کہے گا جو بھی کہے گا یار مولو اور گلی میں بیٹے وے ریپورٹرز کو نہیں کہے گا بی سی سی آئی یا آئی سی سی جو ای میل کریں گے آپس میں دوسرے کو کنفرمیشن کی کریں گے اس پہ پاکستان کہیں نہیں ہوگا جب تک موسیق نقوی صاحب چین میں بسی پیٹر ہائی بیٹر موڈل نہیں ہوگا چاہے کوئی آئی کیا نا آئی انڈیا پورا زور لگانے کے ہائی بیٹر موڈل ہو جائے ہو جائے سکر آپ یہ چیز گلت ہو جائے گا شای صاحب یہ بتائیے گا یہ بہانے بازی پھر سے چروع ہو گئے بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے بڑا سٹرونگلی اس پر کہام ہو رہا ہے تو یہ کیا پریشانی کی بات ہے آئی دن ایسی چیزیں نکلتی رہتی ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو گیا آئی در کچھ ہو گیا اور در کچھ ہو گیا لیکن اس سے جب پاکستان کی حکومت مانگتی اور سبوت پر اس نے کوئی ڈول دیا یا کوئی ایسی پراپر چیز صبح سے ان کے ایک نیوز اجنسی ہے اے این آئی اور وہ جو اے این آئی نیوز اجنسی ہے وہ نیوز اجنسی ماشاءاللہ ہے موڈی سرکار کی اور موڈی سرکار کی اس نیوز اجنسی کے اندر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ہم انڈین کرکٹ ٹیم چیمپنس ٹرافی کھیل لینے جائے گی تو یہ صبح سے خبریں چل رہی ہیں تو تمام انڈین میڈیا اٹھا اور انہوں نے جناب جا کے نا سٹوری کر دیا ہے ایک نیوز اجنسی کی سٹوری کے اوپر ویرات کولی کبھی بھی آج تک پاکستان میں اپنا کوئی کرکٹ میچ کبھی کرکٹ نہیں کھیلے ہیں اور اب آئی تنگ یہ لاس موقع ہو سکتا ان کے لئے پاکستان میں انڈیا کی طرف سے کرکٹ کھیل لے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ ویرات کو دیکھنا چاہیے گی پوری پاکستان کی عوام میرے خیال میں ویرات کو پاکستان میں میں یہ کہوں گا کہ ویرات کو جو پیار انڈیا میں ملا ہے میرے خیال میں وہ پیار بھول جائے گا جو پاکستان میں اس لئے کہ پاکستان کو پاکستان کو پاکستان میڈیا نے ایک طرف یہ خبر بریک کر ڈالی ہے کہ بی سی سی آئی ہائیبرڈ مارڈل کے حق میں ہے اور اوہ چینپینس ٹراپی کے میچز دوبائی یا پھر سری لنکا میں ہائیبرڈ مارڈل کے تحت کرانا چاہتے ہیں تو دوسرے طرف یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ جو بڑے سینئرز بہارتی کرکٹرز ہیں جیسے ویرات کولی روہت شرمہ جسپریت بھمرا یا پھر ہاردک پانڈیا کچھ ایسی سینئر پلیئرز بہارتی بھی ہے جو پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ کمپلیٹ پاکستانی رییکشن دکھاتے ہیں کچھن پینس ٹراپی کو لے کر جو سینئر پلیئرز کا بیان آیا ہے یا پھر جو ہائیبرڈ مارڈل کے خبر چل رہی ہے اس پر پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے کہ پہلے یہ کمپلیٹ میڈیا رییکشن دیکھتے ہیں پھر اینڈ میں جا کر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیا پاکستان انڈیا نہیں آیا کھلے جہاں پہ آپ لوگوں نے محمان نوازیں کری کیا سری لنکا والا جو اشک اب ہوا وہ ہائیبرڈ مارڈل ہوا تو وہاں پہ چلے سمجھ میں آتا ہے اس نے کرکر کاؤنسل تھی لیکن اب تو آئیسیسی تھی ہاتھ میں ہے اب کیسے چیپے سوفی کیا پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ہے یا سری لنکا کی ہے یہ تو آئیسیسی ویڈ ہے نا آئیسیسی والے دیکھیں گے کیا کھلیں گے جب تک محسین نکوی صاحب چیرمنٹ بیسی پی ہے ہائیبرڈ مارڈل نہیں ہو چاہے کوئی آئی کیا نا انڈیا پورا زور کا گارہ ہائیبرڈ مارڈل ہو جائے سیکن اب یہ چیز گلت ہو جائے ہم چاہتے ہیں اسٹرائی میں نے چیرمنٹ بیسی پی دے تو ورنکاپ میں بھی ہائیبرڈ مارڈل والی آواز اٹھا سکتے تھے تو آئیسیسی بیسی نہ آیا کہ نہیں یہ ہمارا یہ پہ جائے لیکن یہ تو پہلے سی سائٹ ہو جاتا ہے نا کہ کہاں پہ ہوگی چیپنز روپ تو تھوڑا سا میرے خلے جی شاہ صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے اور اپنی گارنمنٹ سے پوچھنا چاہیے اور میرا تو ہی حیرت ہو نہیں کہ اس ٹائن پہ ابھی ان کو میرے خلے چھے سات مہینم باقی ہیں اس پہ بھی پہلے سی بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہوگا چل پر صوفی نہیں ہوگی مجھے حیرت ہو رہی ہے کیوں نہیں ہوگی ہونی چاہیے میرے بھی یہ تکلیب دے بات ہے آپ جل کے میں آرہے ہیں کپٹ کھل نہیں آرہے ہیں یا ہم وہاں پہ جل کے نہیں گئے دیا کپٹ کھل نہیں گئے انڈیا کو کیا ہانے گئے کہیں نہیں ہوگا پاکستان اسے میل کے اندر وہ جائشہ نے تصویر لگائی ہے این ایفل کی ڈائریکٹر کے ساتھ یہ این ایفل ایفل انڈیا پاکستان میں بھگلہ دیشیری لنگا میں صرف ان کے نام پتہ ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ کیل ہوتا کس طرح سے اس کے رولز کیا ہے کبھی نہیں دیکھا لوگ ہیں اب یہ وہ چل رہی ہے این ایفل ایفل اس کے ڈائریکٹر سے وہ مل رہا ہے تو تصویر لگا رہا ہے گوٹم گمبیر کو ہیڈ کوچ بنا رہا ہے تو ٹوئیٹ کر رہا ہے وہ خود تشیر کر رہا ہے خود پاپولر کر رہا ہے خود بتا رہے لوگوں کو تو جب انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد آئے گی جہاں پوری دنیا کے دیگر کرکٹ بورڈ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سیریز کرا لیں ایفل اوستیلیا تو اپنا پورا دل بھے بڑا بھاڑ کے لٹھا ہوا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آجاؤ انگلینڈ تیار ہے دنیا کا کون سا کرکٹ بورڈ یہ والی ٹی آر پی چھوڑے گا ہے انڈیا پاکستان کے میچز کرانی کی آپ خود سوچ سکتے ہیں اس بات کو اس خبر کو اسٹیبلش کیا گیا اس خبر کو پہلے اسٹیبلش کیا گیا آج چھے یہ کفتے پہلے جب یہ خبر نکالی گئے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا سکیجول دے دیا آئی سی چی کو آئی سی چی میں دیگر کرکٹ بورڈ نے اس کو اپروف کر لیا سوائیٹ لیا کہ یہ اس خبر کی چھوٹی بنیاد ہے ہے اگر کسی کے پاس دوکومنٹ کے یا دیگر کرکٹ بورڈ نے اس کو اپروف کر لیا تو دکھاتے مجھے ٹھیک ہے اس خبر اس مردے میں جان ڈالی گئی کہاں پہ جان ادھر آئی سی چی پیل سوفی کی ٹی آر پی ہے کیا اب ان باقی تمام کرکٹ بورڈ جو آرے گلنے کے لیے گھنٹے کی ایسی ہے ان کی اصل ٹی آر پی مائلیج یہ والی ہے اس کے جہشہ نے کہہ دیا کہ بھائیہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا مگر اب یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اب ہم ڈبلو ٹی سی کا فائنل بھی لے کر آرہے اور چیمپینس ٹروفی بھی لے کر آرہے میں نے اس پہ یہ اٹھ کیا کہ جہشہ کو پتا ہے کہ چیمپینس ٹروفی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ یہ اپنی ٹیم ترویش شرما کو بتا رہا ہے کہ بھائیہ پاکستان تے جیت کے لانی ہے چیمپینس ٹروفی کہاں ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے ہم نے زیادہ بات کری کہ انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم آرہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چیمپینس ٹروفی ہو رہی ہے اور پاکستان میں جن ٹیموں سے آنے کھلنے کے لیے وہ آئیں گی اس میں بلے انڈیا ہو ٹھیک ہے شاید صاحب یہ بتائیے گا یہ بہانے بازی پھر سے چھروع ہو گئے یہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا اور بڑا سٹرونگلی اس پر کہام ہو رہا ہے تو یہ کیا پریشانی کی بات ہے بالکل بھی پریشانی کی بات نہیں ہے ایک سٹوری جس میں کوئی نام لے لیا بیچیس کی آئی سورس اس طرح کے بیانات کچھ ستر اپسی ابھی اور آئیں گے اکتوبر صحیح ہے اکتوبر نومبر میں جا کے ڈسائیڈ ہوگا وہ بی سی جی کو فولو کرنے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑا پریشار ہے بھارت کے اوبر کہ آپ ورلڈ کیمپین ہیں پاکستان دو دفع آپ کے ملک میں آ چکا ہے باوجود اس کے ٹیرزم کی باتیں ہوتی ہیں باوجود اس کے آپ ازامات نگاتے ہیں ادھر سے ازامات کی ازامی آتی ہے اس سب کے باوجود پاکستان دو دفع دوہزار سولہ اور دوہزار سولہ جی بلکل بھارت کے اوبر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشار ہے میری پریدکشن گئے کہ اکٹوبر میں اینڈ میں اکٹوبر کے انڈ میں اکٹوبر کے انڈ میں سیکیوریٹی جیلیگیشن رہے گا چلتا رہے گا ان کا پروپاگینڈا بڑھتا رہے گا لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم بھی وڈ کپ میں گئے تھے اور اسی کنڈیشن پر گئے تھے کہ آئی سی سی کا ایوینت ہے یہ ایشیا کپ بغیرہ میں سمجھ میں آتا تھا بڈ اب ایسا نہیں ہوگا تو یہ فینس کے لیے اس پہ ہوفپول رہے کہ اسی پلان پہ چلیں گے پاکستان میں ہی پوری چیمپینز روفی ہوگی آئے دین ایسی چیزیں نگلتی رہتی ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو گیا ایدر کچھ ہو گیا ادر کچھ ہو گیا لیکن اس سے جب پاکستان کی حکومت مانتی اور سیو تو بوت پر اس نے کوئی دوزیر یا کوئی پروپر چیز نہیں ملتی پاکستان کو پاکستان تو پوری تیررزم کا شکار ہوا لاکھوں لوگ پاکستان میں تیررزم کا شکار ہوئے پاکستان میں تو تیررزم کو بکتا ہے پوری دنیا کے لیے بکتا ہے پاکستان کے اوپر اضرام لگانا بالکل غلط بات ہے اور اس کو ایڈریرز کریں بیٹھیں جب تک یہ پولٹیکل تینشن دور میں ہوگی جب تک کسی طرح کی سٹوریاں چلیں اور کانگریس کا ایک تھوڑا سوفٹ کار دا رہے ٹورز پاکستان تو کیا لگتا ہے کچھ یہ جو کارڈ ہے یہ پاکستان کے حق میں معافق ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ کہ بھارتی میڈیا کو میرے خیالے نیگیٹیویٹی چھوڑ کے پوزیٹیوز آنا چاہیے سپورٹس کو سپورٹس کی طرح ڈیل کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ انڈیا میں جب ورڈ گا وہا تھا تو شادوسوں کی گفتگو ہوئی تھی کہ انڈیا بھی جو ہے پھر پاکستان چمپنس ٹروفی کلنے کے لیے جائے گا میرے خیالے آئی سی سی نے یہ کنفرمیشن دی تھی مگر اب محسن نکی صاحب ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے انرجیٹک ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری منوانی کی کوشش کریں گے کیونکہ اب جو اگلا سٹیپ یہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کے وہ مائچ پاکستان میں ہوگا یا کہیں باہر ہوگا یہ ڈیزیجن ہونا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ اور کیا ایڈوانٹیج ہوگا کہ لاہر کے اندرے انڈیا کو سارے مائچ دی ہیں تاکہ انڈین عوام اگر وہاں سے آنا چاہے تو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے انڈیا پاکستان کا وہاں سے آ جائے اور مائچ دیکھیں یہ مطلب ہے کہ نیک نیتی ہے آئی سی سی کی بھی اور پاکستانی حکومت پاکستان گورنمنٹ کی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی تو میرے خیال یہ ہے کہ انڈیا کو پوزیٹیو ریسپونس دینا چاہیے اور یہاں آ کر مائچ کھڑا رہا ہے لیکن جب انڈیا میڈیا خبریں دی رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کیا کسی فرمائش پہ یا خواہش پہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کیونکہ ابھی تک جائے شاکر اس سے کوئی تو اوفیشل اسٹریٹمنٹ تو کوئی آیا نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ کن حقائق میں یا کن ذرائع کے بنیان پر یہ دعوی کیا جا رہے ہیں مدی سرکار کو جو ہے سٹیٹمنٹ دے دینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو اور وہ کہہ دے سیدھے سیدھے کہ ہم پاکستان کیلی کے لیے جائیں گے جب پاکستان وہاں جا سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہیں آ سکتا تو میرے خیالے کرکٹ کو کرکٹ جتنا رہنا چاہیے پاکستان میں کیلی جانی ہے یا کم مارچ کو لاہور میں پاکستان ورسیز انڈیا مقابلہ بھی رکھا گیا ہے لیکن کیا بہارتی ٹیم پاکستان آئے گی خبر ایسی چل رہی ہے بہارتی میڈیا میں کہ بی سی سی آئی ہائیبرڈ مارڈل کے حق میں کچھ میچس پاکستان دو تو کچھ دبائی یا پھر سری لنکا میں کیک کرانی کی جو منشاہ ہے بی سی سی آئی کی آئی سی سی کی میٹنگ میں یہ مدہ اٹھایا جائے گا تو دوسرے طرف یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ جو سینئر مہارتی کرکیٹرز ہیں ویرات کولے ہو گئے روحید شرمہ جسپریت بھمرہ یا پھر ہاردیک پانڈیا کچھ سینئر پلئرز کے طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے یا یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اوہ پاکستان میں چینپینس ٹرائپی کہلنے کے لئے تیار نہیں تو چیزی کافی دلچسپ ہو گئی ہے چینپینس ٹرائپی کا جو ابتدائی شیڈل پاکستان کرکیٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بیج دیا ہے اس کے بعد اور پاکستانی میڈیا کا بھی اب اس حوالے سے رییکشن سامنے آیا ہے کہ ایک طرف بی سی سی آئی ہائیبرڈ مارڈل کے حق میں ہے تو دوسرے طرف کچھ سینئر پلئرز پاکستان میں کیلنے کے لئے تیار نہیں تو کیا چینپینس ٹرائپی پاکستان میں کیلی جائے گی بہارت آئے گا یا پھر نہیں سال ہائیبرڈ مارڈل کے تحت کہہ رہ گیا تھا لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنے چاہیے کہ دو ہزارتائیس کے ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم بہارت گئی تھی آنے والے سالوں میں بہارت میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ بھی ہونا ہے چینپینس ٹرائپی بھی ہونی ہے ایون اس سال دسمبر میں ومنز جو ایشا کپ ہیں وہ بھی بہارت میں ہونا ہے تو جو چیزیں ہے کافی دلچسپ ہے اگر بہارتی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو کیا آنے والے وقتوں میں پاکستانی ٹیم بہارت جائے گی یا پھر نہیں اس حوالے سے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ بی سی سی آئی کا کیا پائنل ڈی سی جن آتا ہے بہارتی ٹیم پاکستان کہلنے آتی ہے یا پھر نہیں اس حوالے سے پاکستانی میڈیا کا یہ کمپلیٹ ویڈیو ریکشن آپ نے دیکھا کمنٹ باکس میں جائیے اور اپنے رائے اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے گا